آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی سوشانت کی دیتھ میسٹری میں سی بی آئی لگاتا ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کر رہی ہے آج بھی ریا چکرورتی سی بی آئی کے سابنے پیش ہوں گی ہم آپ کو ریا سے پوچھتاچ کی ہر ایک ڈیٹیل دیں گے لیکن آج ہم شروعات کریں گے سوشانت کی ڈپریشن کی تھیورے پر ریا کے جھوٹ بے نکاب ہونے والی بڑی خبر کے ساتھ جی ہاں سوشانت کے ڈپریشن پر ریا کا جھوٹ پکڑا گیا ہے ڈپریشن اور ڈرگز والی ریا کی تھیوری ایک بار فیل ہو گئی ہے انڈیا ٹی وی کے پاس سوشانت کی فلم دل بیچارہ کے شوٹنگ سکیڈیول کی ایکسکلوسیف ڈیٹیل ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سوشانت لگاتار صبح چھ بجے کی شفٹ میں شوٹنگ کیا کرتے تھے جولائی دوہزار اٹھارہ سلے کا جنوری دوہزار انیس تک جب میں جنوری دوہزار انیس کہہ رہی ہوں تو آپ کو دھیان ہوگا کہ لیا جکرورتی آروپ لگا رہی ہے کہ سوشانت تب ڈرگز لیا کرتے تھے لیکن یہ جو ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سکیڈیول ٹائمنگ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ جس شیڈیول میں سوشانت سنگھ راجپوت شوٹ کیا کرتے تھے اس میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ شوٹ نہیں کر سکتا جمشیق پور سنے کا اٹھانے اور پیرس میں بھی سوشانت چھ بجے فلم کے سیٹ پر پہنچ جاتے تھے ایسے میں سوال یہ ہے کہ ڈرگز لینے والا انسان ڈپریشن والا انسان آخر صوبے چھ بجے اٹھ کر شوٹنگ کیسے کرے گا کیونکہ ریا یہ کہتی رہی ہے کہ سوشانت پہلے سے ڈرگز لیتے تھے ڈپریشن کے شکار تھے اگر واقعی میں وہ اتنے ڈپریشن تھے تو اتنی جلدی صوبے اٹھ کر شوٹنگ سائٹ پر پہنچ جانا اور اس کے بعد پھر پوری لگن کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کام کرنا اور اگلے دن پھر صوبے چھ بجے ٹائٹ سکیڈیول میں پہنچ جانا کام کرنے کے لیے یہ ایک ڈپریشن انسان کیسے کر سکتا ہے انڈیا ٹی وی کے پاس ڈل بچارہ فلم کے شوٹنگ کا سکیڈیول جولائی دوہسار اٹھارہ سے جنوری دوہسار انیس تکی یہ پوری سکیڈیول ہے ہمارے سامنے اور اس لئے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کیسے بے نقاب ہوتا ہے اس کے پوائنٹ ہم سارے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سوشانت لگاتا صوبے چھ بجے کی شفٹ میں شوٹنگ کیا کرتے تھے اس وقت وہ کام کرتے تھے چھ بجے کے شوٹ کے لیے ایک دو گھنٹے پہلے سے ہی سوشانت کا پک اپ کر لیا جاتا ہے یہ ظاہر بات ہے ایکٹر کو تیار ہونا ہوتا ہے اسے پہلے کی تھوڑی ٹریننگ ہوتی ہے تو چھ بجے اگر کام کرنا ہے تو یعنی اسے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے پہلے تو وہ اٹھتے ہوں گے پیرس میں سوشانت کے ساتھ سنجنا سانگی بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے جنوری 2019 میں پیرس میں بھی صبح آٹھ بجے سے شوٹنگ ہوتی تھے تو کم سے کم وہ صبح چھ بجے اٹھتے ہوں گے فلم کی شوٹنگ کے دوران سوشانت پوری طریقے سے فٹ تھے ڈرگ ایڈکٹ اور ایک ڈپریشن میں شخص اس طریقے سے ٹائٹس کے جول میں ارلی مورننگ کے جول میں کام کیسے کرے گا ہمارے ساتھ سنوالاتہ نیتیش چندر جڑ گئے ہیں اس خبر پر یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ سندے پیدا کرتی ہے ایک بار پھر سے ریا کی اس ڈپریشن والی تھیوری ڈرگ ایڈکشن والی تھیوری پر نیتیش بلکل دیکھیں ریا یہ لگاتار کہہ رہی ہیں ڈپریشن میں تھے کافی پہلے سے تھے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی دوا وہ لیا کرتے تھے لیکن جو شوٹنگ کا شیڈیول ہے وہ ٹھیک پہلے کا ہے آپ دیکھیں جنوری تک کا جو شیڈیول ہے وہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے وہ لگاتار کام کر رہے ہیں بلکل صبح ان کے پاس گاڑی پہنچ جایا کرتی تھی کس ہوتل میں پہنچتی تھی کب پہنچتی تھی اور اکثر آپ دیکھیں جو شوٹنگ ہے وہ صبح میں ہی ہو رہی ہے رات تک بھی ہو رہی ہے تو آخر جو انسان لگاتار کام کر رہا ہے تڑکے صبح اٹھ رہا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرگ لینے کی بات بھی وہ کہتی ہیں ریا لیکن آپ سمجھ یہ کہ جو انسان صبح لگاتار اٹھ رہا ہوگا ڈرگ لینے والے بیکتی کے لئے بہت آسان نہیں ہوگا کہ وہ صبح اتنے صبح اٹھ چاہے اور پھر وہ اچھے طریقے سے کام کرے اور فلم کے نردیشک سے جو پوچھتا چھوئی تھی مکیش چھابڑا سے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سمبھا بھی نہیں ہے کہ سوشانت ڈپریشن میں رہے ہو چونکہ ہم نے تو کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کیا اور ان کی کریو ٹیم جو ساتھ ساتھ تھی وہاں پر دیپیش بھی تھے وہاں سیمول بھی تھے وہاں کشل جاوری بھی تھے اور ان سبوں نے کہا ہے کہ سوشانت کو کبھی امنے ڈپریشن میں نہیں دیکھا ہے تو ریا کی جو یہ تھیوری ہے ریا نے جس طرح سے ایک محول بنانے کی کوشش کی ڈپریشن کی تھیوری دی جس طرح سے انہوں نے ڈرگ کی باتیں کہیں یہ دونوں باتیں اس شوٹنگ کے شیڈیول سے کھاریج ہوتی ہیں اور صاف طور پر یہ جو شوٹنگ شیڈیول ہے جو لگاتار پچھلے قریب 6 مہینے کا ہے اپ جولائی سے دیکھیں جولائی 2018 سے جنوری تک کا تو لگاتار اتنے لمبے سمیت تک جو شوٹنگ میں بیسٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ڈرگ لیتا ہو یا پھر وہ ڈپریشن میں رہا ہو اور چونکہ یہ ساری باتیں ان کے کریو ٹیم کے لوگوں نے کہیں ہیں پولیس نے ان کے بیان درج کیے ہیں ان بیانوں میں انہوں نے کہا ہے بلکل کوئی ایک آدمی گچھا کھا سکتا ہے ایک آدمی کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھرم ہو لیکن اگر ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سوشان جو ہیں بہت جوشیلے بیکتی ہیں ڈپریشن میں نہیں تھے کوئی اس طرح کی دوائی نہیں کھاتے تھے صبح جلدی اٹھ کر وہ شوٹ کر لیا کرتے تھے تو اس کا مطلب تو صاف ہے کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے اور کم سے کم اس تھیوری پر تو اس سچائی پر تو ریا کی تمام تھیوری جھوٹ ثابت ہوتی ہیں بنے رہیے گا ہمارے ساتھ